اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عرفان نواز رانجا ایک نئے پروگرام اپنے حصے کی شما کے ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے مرزا قیسر فاروق صاحب نے سیکٹی جنرل پالیا پریس کلام ہے اور اسے مہمان ہے شاید عمران چدر صاحب اسسسنٹ ڈائریکٹر بیز دین انکم سپورٹ پروگرام ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے اپنی حصے کی شما پر کہ ہمارے ظلے میں تقریباً ایک سو پچاس کے قریب فلائی تنظیم میں اپنے اپنے گاؤں میں علاقہ کی اور لوگوں کی اصلاح اور فلائی اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے تو اس حوالے سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا تو میں کیسر فاروق صاحب سے شروع کروں گا کہ سر بتائیے گا کہ ہمارا جو ظلہ منڈی باوادین ہے یہ پاکستان کا پہلا فلائی ظلہ بن چکا ہے یعنی کسی دیگر ظلے میں اتنی زیادہ تنظیم میں بیعکت بر لوگوں کی اصلاح اور فلائی اور تعمیر و ترقی میں جو ہے وہ گردار ادا نہیں کر رہی تو کیا یہ جو اپنے حصے کی شما کا پرچم پاکستان پبلک ایوٹرس نے بلاند کیا ہے کیا اس سے لوگوں کے طرز رہنسین میں یا زندی میں یا تعمیر و ترقی میں کوفر کار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلا بہت شکریہ آپ پروگرام میں بات کرنے کا موقع دیا دوسری بات آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی منڈی باوادین ڈسٹرک اس وقت فلائی جو تنظیم میں بن چکی ہیں مختلف دیاد میں مختلف علاقوں میں یہ ایک بڑا منترد کام ہے جو پورے پاکستان میں منڈی باوادین کو انفرادیت میں سب سے آگے لے کے جاتا ہے اور اس کا ابھی اب آپ بتا رہے ہیں کہ جو ابھی ایچ چینل بھی شاہی سیمیڈی ٹو جس پہ ابھی ہم اپنے حصے کی شما پروگرام کر رہے ہیں یہ بھی اسی سلسے کی یہ کری ہے تو میں سمیتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھے اقتماد اٹھائے جا رہے ہیں اس چیز کو پرموڈ کرنے کے لیے جو لوگ کر رہے ہیں اس فلائی کاموں میں جو بھی کام کر رہے ہیں ان کو پرموڈ کرنے کے ان کی حصلا فضائی کرنے سے انشاءاللہ تعالی اس میں بہتری آئے گی اور جلد سے جلد یہ جو کمی اس میں نظر آ رہی ہے دیکھیں ابھی آپ فلی طور پر دسٹرک منڈی باہل دین کو نہیں کہہ سکتے کہ سارا زلہ ایک فلائی زلہ بن چکا ہے ایسی بات تو نہیں کہہ سکتے ہم لیکن یہ ہے کہ ایسی چیزیں شروع ہو گئی ہیں ایک بنیاد ایسی بن چکی ہے جس سے انشاءاللہ تعالی اگر اسی سپیڈ سے اور اسی اوصلے سے اور اسی جذبے سے ہم چلتے رہے تو منڈی باہل دین پاکستان کا پہلا فلائی زلہ ضرور بنے گا بلکل صحیح لیکن سر یہ تو بات میرے حساب سے سو فیصد درست ہے کہ کچھ علاقوں میں اگر تنظیمیں نہیں بھی بنی تو ان علاقوں میں فلائی تنظیموں کا شعور ضرور آ چکا ہے لوگ اپنے طور پر کام کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لوگوں کی سعور فلا کے لیے اور اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اور ان تنظیمیں اگر نہیں بنی تو کوئی ان میں مسائل ہوں گے وہ بینچ اللہ جلد وہ ختم ہو جائیں گے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کامل کام شعوری طور پر ہم لوگ یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنے حصے کی شمعہ جلد ہیں بلکل اویرنس جو دینا ایک کام ہوتا ہے بندے کا وہ تو ہو چکی ہے جی طرح آپ کہہ رہے ہیں نا ہر گاؤں ضرور یہ نہیں کہ ہر بندے کا دل کر رہے ہیں جو دیکھیں ہم فالیہ میں بیٹھے ہیں فالیہ ایک شہر ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم فالیہ لیول پر بھی ایک سوسائیٹی بنائیں لیکن صرف یہ ہے کہ تھوڑا شہر میں مسائل زیادہ ہوتے ہیں ایک گاؤں میں جلدی اس کو آپ اپنے جو اراد دیتے ہیں ان کو کامیاب کرنے میں جلدی چھوٹی یونٹ ہوتی ہوتی ہے ہسانی سے کام کر رہتے ہیں زیادہ شہر میں وہی کام زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں جتنی اویرنس پیدا ہو چکی ہے یہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلد پورا جسٹرک اس میں شامل ہو جائے بلکل صحیح ہے شاید عمران چدر صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک ادارے کے ساتھ بھی باپستہ ہیں اسسسٹنٹ ڈریکٹر ہیں وہاں پہ اور لوگوں کے دخ بانٹ رہے ہیں تو یہ بتائیے گا سر کہ ہمارے چونکہ بیشتر جو لوگ ہیں ان میں تعلیم کی کمی ہے اور غربت ہے تو اس میں کیا لائے عمل اپنایا جا سکتا ہے کہ ان کو ہم جو ہے وہ خاندہ بھی کر سکے اور ان کی غربت بھی دور کر سکے بہت شکریہ رائے صاحب آپ کا جو سوال ہے وہ بہت ہی طلب اہمیت کا حمل ہے کیونکہ غربت خاندگی دونوں چیزیں ریلیونٹ ہیں مطلب جب تک لوگ خاندہ نہیں ہوں گے تب تک غربت دور پرمنٹ بیسز پہ نہیں دی جا سکتی مطلب فادہ ٹائم بینگ کسی کو کچھ تھوڑی بہت اسسٹنس کسی نہ کسی حوالے سے دی جا سکتی ہے مگر جب تک لیٹریسی ریٹ یا ایجوکیشن کسی بھی معاشرے میں نہیں آتی تو وہ پرمنٹ بیسز پہ یا سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ اس کو نہیں آتی تو جو میرے اندازے کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کسی بھی معاشرے میں سب سے پہلے تو اویرنیس ہے آپ کسی بھی معاشرے میں دیکھیں تو ہمارا تھوڑا سالمیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن شاید صرف اور صرف جو روزگار کمانے کے لئے یہی ضروری ہے حالانکہ ایجوکیشن جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن تو ایک کاویاب زندگی ہر حوالے سے گزارنے کے لئے دیر ہوئی ہے مطلب جیسے پہلے آپ دیکھتے تھے کہ ایک بس جا رہی ہو تو اس کے اوپر لوگ کہتے تھے کہ اس کے اوپر بورڈ پڑھنا ہی اگر کسی کو نہیں آتا مطلب یہ ایک مثال ہے کہ جب تک کوئی بندہ خاندہ نہیں ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ میں نے جانا کی طرح چلے ہیں مطلب وہ کوئی بھی اگر اپنا پروفیشن اڈاپٹ کرتا ہے وہ ایک علاقش ہوئے مگر ایجوکیشن کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی اس کو ایک لائن پہ اور مصبت لائن پہ لانے کے لئے ایجوکیشن بہت ضروری ہے اور وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب آپ کے جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ تو ایک مطلب ایک علیدہ پورشن ہے پاپولیشن کا جو افورڈ کرتے ہیں وہ تو اپنے بچے کسی بھی سکول میں یا کسی بھی دارے میں جہاں بھی افورڈ کرتے ہیں وہ کسی نہ کس طریقے سے اپنے پھڑا لیتے ہیں مگر جو لوگ افورڈ نہیں کرتے جو خطے گربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں خاص طور پر وہ فیملیز جن کے جو ارننگ ہینڈ ہے وہ یا تو ہوتا نہیں ہے یا کسی وجہ سے بیمار ہے یا ان کے جو چھوٹے بچے پڑنے کی عیج میں ہیں وہ اگر سکول جانے کی عمر میں ان کو وہ کمائی کرنا پڑ جاتی ہے تو ان کے لیے کسی نہ کسی طریقے پر ایجوکیشن کا اتمام کرنا بہت ضروری ہے اور یہ کسی بھی سوسائیٹی کو سسٹینبل ڈیویلمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے بلکل صحیح لیکن سر ایک ایشو یہ ہے کہ جو اب گورنمنٹ کے سکولوں میں کتابیں بھی فری ہیں اور فیس بھی نہیں ہیں وہاں پہ لیکن جو غریب لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو پھر بھی سکول نہیں بیجتے اس کی کیا وجہ ہے سر مطلب میرے جو میں تھوڑا سے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ احساس پروگرام کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی ایجوکیشن ویٹ جو وسیلہ تعلیم کے انیشیٹیو کے تحت ایک پروگرام شروع کیا ہے جو مطلب فسٹ کلاس سے لے کے پہلی کلاس سے لے کے بارمین کلاس تک کے بچوں کو سٹائپنڈ دے پی مطلب گورنمنٹ وہ تمام بچے جو گورنمنٹ کی مداد آل ایڈی لے رہے ہیں جیسے آپ کہہ لیں کہ بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریگولر بینیفیشریز ہیں اگر ان کے بچے پہلی سے لے کے بارمین تک پڑ رہے ہیں تو گورنمنٹ ان کو سٹائپنڈ دے تو آپ کا سوال کہ یہ مطلب گورنمنٹ جو بچے سکول جا رہے ہیں ان کو یہ اسسٹ بھی کر رہی ہے پہلے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایڈوکیشن آل ایڈی گورنمنٹ سکولز میں فری ہے واقعی کتابیں بھی فری دے رہی ہیں اب سٹائپنڈ بھی دے رہی ہے میرا جو اندازہ ہے جو ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ جو ولنریبل سوسائٹ فیملیز کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ زیادہ تار ایشو یہ ہے کہ لوگوں کی جو لوگ خاص طور پہ وہ لوگ جو خطے غربت سے نیچے زندگے گزار رہے ہیں ان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ فلفل کرنے کے لیے لوگ خاص طور پہ میل جو میمبرز ہیں یا بچے ہیں ان کو چھوڑا کے چھوٹے موٹے مطلب دیہاری یا کسی ہوتل یا مطلب ڈیلی ویجز پہ وہ لگا دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ ان لوگوں کو شاید اس ایڈوکیشن کی امیت ہی اس لیول پہ نہیں ہوتی کہ اس کی امیت کتنی ہے کہ ایٹ لیسٹ وہی ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ جو گاڑی گزر رہی ہے اس کا بورڈ پڑنے والی بات ہے کہ جب تک اس بچے کو بیسک ہی نہیں بتا کہ وہ صرف اور صرف ہن سکیلڈ لیبر کے طور پہ جائے گا اس کی ویجز کم ہوں گی مگر مجبوری کے طور پہ جو لوگ افورڈ نہیں کرتے وہ زیادہ تار یہی لوگ ہیں جو مطلب اپنی دیہاری کو امیت دیتے ہیں مگر ایڈوکیشن کو شاید امیت اس طرح نہیں دیتے تو میرے اندازے میں سب سے پہلے تو اویرنیس ہے کہ دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی کرتا ہے نوڈ اوڈ کے لوگ ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بہت مشکل میں ہیں مگر پھر بھی ہم اپنے بچے بڑھا رہے ہیں چلیں ہمارا مشکل بقت ہے مگر کسی نہ کس طریقے سے گزر جائے گا مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کو اتنی زیادہ امیت نہیں دیرے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے کام پہ لگا لیا ہے حالانکہ پوچھیں تو وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ جی چلیں تیاری کتنی ہے تو وہ بہت نامی نلسی بتاتے ہیں بہت کم بتاتے ہیں شاید ان کا گزارہ اس سے نہیں ہوتا مگر اس کے باوجود وہ اس اکنامیکل تھوڑے سے فائدے کو امیت دیتے ہیں اور جو ان کی ایڈیوکیشن ہے بچوں کی اس پہ شاید اتنا زیادہ ظاہر نہیں دیتے ہیں یہ بتائیے گا کہ والدین کو یعنی جو چائر لیبر بھی کرواتے ہیں بچوں سے اور وہ اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے بچوں کو جاڑی کرواتے ہیں یا خود بھی جاڑیاں کرتے ہیں ان میں تعلیم کی اہمیت کی جو اویرنس ہے وہ ہم کیسے دے سکتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھائیں کہ آپ کے بچوں کے لیے تعلیم ضروری ہے اس لیول پہ وہ جاڑیاں ضروری نہیں ہیں یا آپ کا وہ رزق ضروری نہیں ہے جلے وہ ایک والدین ہے وہ ان کو احساس ہے وہ اس پہ بھی مزدوری کرتے بھی ہیں اب جونکہ ایڈوکیشنل سسٹم ہے تو یہ بچوں کے لیے دولوں چیزیں فری ہیں تعلیم بھی فری ہیں فیس بھی نہیں ہیں تو کیسے اویرنس آمدھ رہے سکتے ہیں کیا علاوہ ہوئے ہیں ابھی چدر صاحب جو بات کر رہے تھے نا بلکل ایک مسئلہ انہوں نے لفظ اعتماد کیا ہے خط غربت سے نیچے اصل مسائل یہ بھی ہیں نا اصل اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا اگر ہم اکسپلین کریں تو اس میں یہ آئے گا کہ ایک بندہ جس کو اپنی روزی روٹی کی پڑی ہے وہ اپنے بچے کو بہیتا ہے چھوٹے بچے کو بہیتا ہے کمانے کے لیے کیوں بہیتا ہے اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے دیکھیں اس وقت جو ملکی حالات ہیں یہاں جو وقت چاہ رہے ہیں ہر وقت ہوتا تو ہر دفع ہی ہے لیکن حالات کے ساتھ ساتھ مہنگائی اور معاملات یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو چلتی رہتی ہیں اور لوگوں کو مشکلات بڑھتی جاتی ہیں اب دیکھیں ایک بندہ فرج کیا میں ایک گھر کا سر برا ہوں ٹھیک ہے میری جو اخراجات ہیں وہ اگر ٹین تھوزینڈ ہیں ٹھیک ہے اور میں جو کمار رہا ہوں وہ تین ہزار کمار رہا ہوں اب وہ سات ہزار کا جو گیپ ہے وہ کدر سے پورا ہو یہ ایک مثال دے رہا ہوں انگر دس ہزار وائی تو باد ہی نہیں ہے یہ گیپ ہاں جی دیکھیں میں ابھی نا یہ اس کی میں مثال دیتا ہوں کیونکہ ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں تھوڑا بطور صافی ہم ان چیزوں کو دیکھتے بھی رہتے ہیں کئی لوگوں سے ان چیزوں میں بات بھی ہوتی ہے آپ نے ایک اور بھی چیز دیکھی ہوگی کہ جو غربت غریب گلیاں جن جن گلیوں میں غربت زیادہ ہے اگر آپ ان گلیوں میں داخل ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو بچے بھی زیادہ نظر آئے ہیں جہاں پہ غربت کام میں ہیں وہاں پہ بچے بھی آپ کو کام نظر آئیں گے جتنی آپ آئی سوسائیڈی میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ بچے کتنے ہیں جی ایک بچے ہیں دو بچے ہیں ایک بچے ہیں ایک بچے ہیں ایک بچے ہیں میرے ایک دو لوگوں سے بات ہوئی ریڑی بانوں سے بات ہوئی فروٹ والوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہمیں بچے پیدا ہوتا ہے اور ہماری تو وہ دیاری شروع ہو جاتی ہے جو ہی وہ اس قابل ہوتا ہے وہ تو بچے کو سمجھتے ہیں اس لیول پر یہ دیاری آتی ہے جب یہ ہماری سوچ ہوگی اب اس سوچ کو چینج کر دیں ندی بلکل صحیح ہے اس چیز کو ان گلیوں میں کون پہنچتا ہے صحیح ہے دیکھیں یہ اب ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں تو یہ پروگرام کہاں تک پہنچے گا صحیح ہے ان گلیوں میں اس کے پہنچنے کے چانس بہت کم ہے صحیح ہے صحیح ہے اب وہاں تک اویرنیس پچانے کا اصل مسئلہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے اور بتانے کے ساتھ ساتھ اس وقت کیوں کہ ہمارے ساتھ اسی حوالے سے مکشدر صاحب بیٹھے ہیں جو ان چیزوں کو یہ تو ہر وقت ہر وقت بھی ساتھ سمجھتے ہیں اب اگلا اگلا کیا اس کا اگلا یہ مسئلہ ہے کہ ان کو اویرنس دینے کے ساتھ ساتھ ان کے اس جو گیپ ہے تین سے دس ہزار کے درمیان کا یہ تو تین اور دس کی ایک مثال ہے جو بھی ان کا گیپ ہے اس گیپ کو کور کرنے کا بھی تو ان کو کوئی ذریعہ بتانا چاہیے یہاں تو وہ گورمنٹ دے یہاں تو وہ گورمنٹ ان کا گیپ کلیئر کرے ان کو اگر ضرورت ہے روز کے دو سو روپے کی ضرورت ہے تو ان کو دو سو روپے اگر ملے گا دیکھیں وہ چارلے پر تو ہے لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اس میں ایڈوکیشن فری ہے ہم نے ان کے والدین کو اویرنس دینی ہے تو چدر صاحب یہ میں آپ سے سوال اس میں آپ کی طرف دیکھے ہوں گا اس سوال کو کہ ہم جو ہے وہ ویل فیر تنظیموں کے پلیٹ فارم سے تاکہ وہ تعلیم آس کریں رائن صاحب جیسے پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ نوڈ اوٹ کے ویل فیر سوسائیٹیز چونکہ گراس روٹ لیول پہ ہر گاؤں میں اور لوکل لوگ اس میں چونکہ انوالو ہیں جتنا زیادہ رول یا پازیٹیو رول یا افیکٹیو رول آپ کہہ لیں جتنا زیادہ ویل فیر سوسائیٹیز ادا کر سکتی ہیں شاید کوئی نیشنل لیول کا کوئی دارہ یا گورنمنٹ بھی شاید اس لیول پہ گراس روٹ لیول پہ جانے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے آپ سوسائیٹی کا کوئی بھی جو لوکل لیول پہ جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہمارا ویل فیر ڈسٹک بننے جا رہا ہے یا کسی ہاتھ تک بن چکا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر ویلج لیول پہ ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی فارم میں ویل فیر سوسائیٹی ہے کسی جگہ پہ آپ یہ کہلیں کہ تھوڑی سی ارگنائزٹ ہے انہوں نے تھوڑا سا نام دے لیا ہے مطلب ایک اپنا ایک سیٹ اپ بنا لیا ہے کچھ جگہ پہ کچھ مقصود چند ایک لوگ اپنے لیول پہ کچھ کام کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ارگنائزٹ کرنے کے لیے تو ویل فیر سوسائیٹی کا جو کام ہے وہ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ سوسائیٹی بسیکلی معاشرے کا جو سسٹینبل جو پرابلمز کا سلیوشن ہوتا ہے وہ بسیکلی ہوتا ہی تب ہے جب اس کی کمیونٹی کی انوالمنٹ ہوتی ہے اور کمیونٹی کی انوالمنٹ کے ساتھ ہی اس جو پرابلم کا سلیوشن ہے یا اونرشپ اس کی آتی ہے سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ چونکہ سٹائپنڈ دے رہی ہے نوڈوٹ بینزیر انکم سپورٹ کے تحت یا احساس کفالت کے حساب سے جو گورنمنٹ پیسہ دے رہی ہے وہ دو ہزار روپیا پر فیملی پر رہ رہی ہیں تو وہ زیادہ لوگوں کو بھی ملتا ہے تو نوڈوٹ کے جیسے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ اس فیملی میں کا جو گیپ ہے مطلب اس کی انکم اگر کم ہے اور اس کے اخراجات اگر زیادہ ہیں تو اس کا جو گیپ ہے اس کو فل فل کرنے کے لئے یہ پروتھوزنڈ نوڈوٹ سفیشنٹ نہیں ہے مگر ہیلف فل بھی ہے وہ ہیلف فل بھی ہے اور ہم پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان دے بھی رہی ہے اور ساتھ انہوں نے جو جیسے چائرڈ لیبر کی پہلے بات ہو رہی تھی کہ چائرڈ لیبر کو ختم کرنے کے لئے جتنا وہ تھوڑا بہت بچہ کماتا ہے اس کے لئے گورنمنٹ نے سٹائپنڈ بھی ان کو دینا جروع کر دیا ہے تاکہ ان کا وہ بھی تھوڑا سا جو لالچ ہے کسی حد تک وہ بھی کم ہو جائے تاکہ بچوں کا ڈراپ اوپ نہ ہو بچی اگر سکول میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا فالو اپ بھی ہو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے ذہن میں ہے کہ ہمارا بچہ کمائے گا چلیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سٹائپنڈ دیا جا رہا ہے ویل فیر سوسائٹیز کا جو رول ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پازیٹیو اور افیکٹیو رول سوسائٹیز کا ایسا حالے سے ہو سکتا ہے کہ ہم تو جب میرے پاس کچھ بی بی آتی ہے جس کا فی میل جس کے پیسے آرہی ہوتی ہیں میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ جب میں اس کو کہتا ہوں کیونکہ آپ کے عمر ہے اور ہمارے پاس چونکہ فیملی روسٹر بھی آرہا ہوتا ہے پوٹینشل بینیفیشیز کا ڈیٹا بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے کہ یہ ایک فیملی ہے اور اس فیملی میں اتنا پوٹینشل ڈیٹا ہے کہ اتنے ان کے بچے اس سکول کو انگیج میں ہیں تو جب ہم ان سے ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے بچے اس حیج میں ہیں تو آپ کیا وہ سکول جاتے ہیں جن کے تو جاتے ہیں تو وہ سیدھا سا کہہ دیتے ہیں مگر جن جو لوگ اپنے بچے سکول نہیں بھیج رہے ہوتے وہ بات چاہتے ہوئے سنی ان سنی کر رہے ہیں کہ وہ اس کا انٹریسٹ ہی نہیں لے رہے حالانکہ ہم ان کو اس کی افادیت بتانے کی کوشش بھی کرتے ہیں ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا سٹائپنڈ آپ کو ملے گا مطلب گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اگر وہ بچے آپ کو کسی کام پر بھیج رہے ہیں تو وہ چھڑا بھی دیں تو اتنا گورنمنٹ تقریباً مور آرلہ صاحب کو وہ بھی دے گی بچنیوں کو زیادہ دے رہی ہے بچوں کو کم دے رہی ہے تو پھر بھی وہ نہیں دیتے دوسرا مطلب آپ سوسائٹیز کے حوالے سے جیسے بات کر رہے ہیں کہ اگر گراس روٹ لیول پہ سوسائٹی کا کوئی پرسن جن کو وہ ذاتی طور پہ جانتا ہے کہ ان کے بچے سکول نہیں جا رہے کس وجہ سے نہیں جا رہے ان کے ذاتی حالات جانتے ہیں بہت ساری فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن کے اپنے گریلو آلات کی وجہ سے مطلب ناچاکینوں فیملی کی ناچاکینوں کی وجہ سے جیسے میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا بہت سارا پوٹینشل ڈیٹا اس وجہ سے آؤٹ آف سکول ہے کیونکہ وہ لوگ بٹوں پہ کام کرنے والے ہیں وہ سیزن کے حساب سے اپنے ریائش چینج کرتے ہیں جب ایک بٹے سے دوسرے بٹے میں جاتے ہیں تو وہ ایک بار ڈراپ آٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو اتنی امیت نہیں دیتا ہے کہ اس بچے کو دوبارہ سکول میں داخل بھی کروانے تو یہ چیزیں اگر سوسائیٹی کے پلیٹ فارم پہ ہوں گی لوگ جو لوکل لوگ ہیں وہ ان کو تھوڑا موٹیویٹ کریں گے اگر کسی جگہ پہ ان کو فینینشل سپورٹ کی ضرورت ہے مطلب آپ انٹرپرائزی ڈیویلپنٹ کہہ لیں جیسے بلا سود کرزا کا میں پیشلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ کسی سوائیٹی نے سٹارٹ کیا تو میں اس کو بہت اپریشیٹ کرنا ہوں کہ اگر اس کو بریج اپ کرنے کے لیے اگر اس معاملے کو بریج اپ کرنے کے لیے ایک بندہ بے روزگار ہے اس کو اپنا روزگار سٹارٹ کرنے کے لیے ہی کچھ مطلب فینینشل کوئی ضرورت ہے اکوت اس پہ بلا سود کرزا دیرہی ہے بلا سود کرزا دیرہی ہے مطلب وہ پورے پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں مطلب بعض ایریاز میں نہیں ہے یا شاید جو لوگ خود سمجھتے ہیں نوڑوٹ اکوت بہت اچھا کام کر رہی ہے مگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنی ذاتی جو چیزیں یا جو ضروریات ہیں وہ فاردہ ٹائم بینگ پوری کرنے کے لیے اکوت سے یا کسی اور ادارے سے لے لیتی ہیں نوڑوٹ کہ میں مائکرو فان آنس کو جانتا ہوں وہ اس بزنس کا فالو اپ بھی کرتے ہیں ٹریننگ بھی دیتے ہیں اس کو بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا بزنس انہانس کریں دوبارہ بھی اس کو فان آنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جتنا جتنی افیکٹیو لوکل سوسائٹی اس میں ہو سکتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چائے وال خدمت فانڈیشن ہے یا مطلب جو بھی ہے جو بھی وہ دے رہی ہے وہ لوکل سوسائٹی جتنی افیکٹیو ہو سکتی ہے اتنا نہیں ہو سکتی چونکہ وہ لوگ جانتا ہے جیسے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سبزی کی ہی چھوٹی سی دکان اگر وہ بنا کے دے دیتے ہیں تو وہ سوسائٹی کے جو لوکل لوگ ہیں وہ تو جاتے گزرتے آگے بیچے وہ جانتے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا اس کا بزنس بڑھ رہا ہے داؤن ہو رہا ہے مطلب یہ پیسہ نکال رہا ہے اس میں سے پیسے زیادہ نکال رہا ہے یا کیا کر رہا ہے یا اگر وہ ایک دن نئی سبزی نہیں لے کے آتا تو وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس سوالے سے یہ آپ سے کوشش کی تھی کہ آپ بہتر کام کریں تو پینلی یہ سٹارٹ رکھیں فالو آپ بہتر ہو سکتا ہے اس سوالے سے جو ہے نا جی سوسائٹیز کا آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک چیز ہے کہ جو گاؤں کی سطح پر یا دیاد کی سطح پر جو سوسائٹیز بنی ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا میں سمیت ہوں ان کے ذریعے بڑی جلدی اور تیزی کیا جا سکتا ہے اس طرح ایک تو یہ ہے کہ ایک گاؤں میں بڑے آسانی سے لوگوں کو نشان لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بچوں کو نہیں بیج لے بڑے آسانی ہے نا جی چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں پتہ ہے کہ دس گاؤں ہیں جن کے بچے سکول نہیں جا رہے ہیں یا پانچ گاؤں ہیں جن کے بچے سکول نہیں جا رہے ہیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کا وہی چیز ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو آل کرنے کی کوشش کی جائے اس میں دوسرا اس میں یہ چیز ہے سکولنگ سیکنڈ ڈائیم کی سکولنگ کیا جاتا ہے جس میں آپ شام کو اپنا کام بھی کر لیں دن کو اپنا کام کریں اس کے بعد شام کو سکول میں جائیں وہ دس بچے بیس بچے ایک سوسائیٹی کے لیے پرانا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر وہ ٹیچر کوئی ہائر کر لیتے ہیں اور ایک کمرہ بھی ان کے لیے مختص کر لیتے ہیں بطور سکول تو وہ پڑھتے رہتے ہیں یعنی یہ بھی یہ سوسائیٹی کے لیے بہت آسان ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ جو وریب لوگ ہیں ان کو آپ نے تعلیم کے بارے میں اس کی آفادیت اور اہمیت کے بارے میں آپ نے ان کو اویرنس دینی ہے اس میں تین چیزیں میرے نزدیک یہ آ جاتی ہیں کہ یا تو وہ لالت کی وجہ سے بچوں کو سکولی بیجتے کہ وہ چار لیمبر پر جائے گا کچھ نہ کچھ لے کے آ جائے گا دوسرے نمبر پر ان کی سستی ہے کہ وہ خود پڑھے نہیں ہوتے تو وہ کہتا ہے اس نے پڑھ کے کیا کرنا ہے تیسرے نمبر پر میں سمجھتا ہے کہ ان میں آگائی نہیں ہوتی تو مرکزی کردار کس ادارے کا ہوگا ریاست کا ہوگا یا ہماری سوسائیٹی کے لوگوں کا ہوگا کہ ان کو اس جانب راگب کرے اس ٹریک بلے کے مرکزی کردار دیکھیں ریاست جو کرنا چاہر یہ وہ کر رہی ہے جی اچھی پالیسی ہیں وہ اپنی پالیسی پر گامزین ہے لیکن آپ اس پالیسی کو آگے کیسے بڑھایا جائے اس کے لیے پھر دیکھیں ان سوسائیٹی کے گرد آپ یہ گھومیں گا سب کچھ ایک تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں دولمنٹ کی ایک لیٹر آیا تھا ہماری سکول میں بھی میری ٹیچر سے وہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ لیٹر ہمیں آیا ہے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کہ آپ جو بچے سکول نہیں جا رہے ہیں ان کو داخل کروائیں تو میں نے ہماری تندیگ میں بھی ان کے ساتھ ملک جوڑی ترپین کی تو کچھ بچے ہم نے سکول میں داخل کروائے تھے تو اگر سوسائیٹی ذمہ داری لے لے کے اس گاؤں کے بچوں کے لیے یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں کے جو اچھے گرانے کے لوگ ہیں جو بیل سیٹڈ لوگ ہیں وہ ایک ایک بچے کی صرف ایڈیوکیشن کے حوالے سے کفالت لے لے تو کیا یہ فارمولا بہتر نہیں ہے؟ سب بلکل میں تو ابھی جو پہلے میں نے پوائنٹ ریز کیا وہ یہی کیا ہے نا کہ جو سوسائیٹی ہے وہ تو آٹھ دس گھروں کو بڑی ایزی لی نشان لگا کے کہ یہ لوگ ہیں ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو اگر ان دس لوگوں کو پورا گاؤں تو سمجھ سکتا ہے نا اس میں سے اگر ایک بندہ میں ہوں تو میں ایک گھر کو کہتا ہوں جی اس کے بچے کو جو فیز لگے گی جو اکتاپے لگے گی جو اس کی بردی لگے گی وہ میں دے دوں گا اس طرح بڑا ایزی لی ہو سکتا ہے اور یہ سوسائیٹی جب اگائی میں ہم چلائیں گی یہ ہی سوسائیٹی چلائیں گی اب دیکھیں میں تو اب جب سوسائیٹی کی بات چلنے کے لیے تو اب یہ ساری چیزیں سوسائیٹی کے ذمہیں آئیں گے اور یہ سوسائیٹیز ہی کریں گے اور انشاءاللہ کریں گی کیونکہ جہاں وہ کام وہ کر رہی ہیں جو بڑے مشکل تھے روڈ صاف کرنے گلیاں صاف کرنی نالیاں صاف کرنی اور پھر ان کا وہ کورا کرکٹ اٹھا کے باہر جا کے پھینکنا ملکہ کچھ ایسی جگہوں پہ میں نے کام ہوتے دیکھا ہے کہ اتنی پوری پوری روڈ بنا دیا ہونا یہ تو بڑا مشکل کام ہے نا کوئی یہ آسان کام تو نہیں ہے لیکن میں سمیتا ہوں کہ ان سے یہ کام آسان ہے اگر سوسائیٹیز ان کو زمیں لے گی ان سے یہ کام آسان ہے اور یہ جلدی ہوگا اس کی اگائی امیم چلائیں وہ کیایدہ کام فلیٹ بنائیں سوسائیٹیز اپنا اس کے بعد یہ تعلیم کو اپنا سلوگن میں تعلیم کو شامل کریں یعنی کہ صرف فلاہ کے ساتھ سے تعلیم کو شامل کریں گی تو آٹومیٹکلی وہ چھتا ہے تو شاید صاحب یہ بتائیے گا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوسائیٹی کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے وہ تعلیم ہی ہونی چاہیے کیونکہ تعلیم دے کے ہم جو تبدیلی لہا سکتے ہیں وہ میرے خیال سے زیادہ افیکٹر ہو دی ہماری سوسائیٹی کے لیے جی رائن صاحب نو ڈوٹ جو ایڈوکیشن جہاں تک میں نے منشور یا مختلف لوگوں کا سنا ہے وہ نو ڈوٹ کے ایڈوکیشن ہے لوگوں کا اور ہر بندے کا ہونا بھی چاہیے مگر اس کو ایمپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی ہے کیا ڈراپ اوٹ پریونشن پہ وہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں انرولمنٹ کروا رہے ہیں نہیں کروا لے کوالیٹی ایڈوکیشن آپ نے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں دیکھا ہوگا کہ جو لوکل باڈیز کی انوالمنٹ تھی سکولز میں وہ باقاعدہ طور پر لائی گئی تھی ابھی بھی گورنمنٹ کی طرف سے آپ دیکھیں تو ہر سکول میں کتابیں مفت ہیں یہاں تک کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لیٹرس گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہوا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سکول میں داخل کروائیں یہاں تک کہ مردم شماری یا مختلف ڈیپارٹمنٹ کا ڈیٹا بھی لوگوں کے ساتھ سکولز میں شیئر کیا گیا ہے کہ یہ یہ سکول کے سکول جانے والی عمر کے بچے آپ کے سکول میں پاسیبلیٹی میں ڈراپ اوٹ ہیں یا انہوں نے سکول چھوڑ دیا ہے یا وہ داخل ہی نہیں ہوئے تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو سوسائٹی کا پچھلے دنوں میں بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ سوسائٹیز کا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ ایجوکیشن ہی ہونا چاہیے کسی کوئی بھی ادارہ ہو مطلب کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ تب تک مطلب ایک ڈیویلپڈ سوسائٹی آپ کہہ لیں یا اس جو خط غربت ہے یا جو اکنامیکل ہماری سیچوئیشن ہے اس سے تب تک باہر نہیں آ سکتی جب تک وہ اس معاشرے کی جو خاص طور پر آنے والی نسل ہے وہ پڑی لکھی نہیں ہو تو مطلب ہمارا ایک علمیہ بھی میں کسی یاد تک یہ کہتا ہوں کہ یہ ہے کہ ہم لوگ شاید پڑھتے ہی اکنامیک بینیفٹ گین کرنے کے لیے حالانکہ جو ایجوکیشن ہے وہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اوورال ضروری ہے کوئی نوکری ملے نہ ملے آپ خود دیکھ لیں کہ ایک پڑا لکھا بندہ بزنس کرنے والا بے جک پیسہ ایک قانونیں گدرت ہے وہ کسی کے ساتھ پاس کام یا کسی پاس زیادہ ہو سکتا ہے مگر ایجوکیشن اگر کسی نے لی ہے تو وہ نوڈ اوٹ کسی نہ کسی لیول پہ اس کی چھلک ضرور نظر آتا ہے لوگ سلجاتے ہیں میں سر آپ کی طرف آتا ہوں ایک یہ اس میں اخوت کو تھوڑا سا میں نے سٹیڈی کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو اخوت نے لون لوگوں کو دیا ہے جو اس نے کردے ہسنا لوگوں کو دیا ہے انہوں نے اس پہ اپنا جو کاروبار ہے وہ ڈویلپ کر کے وہ اخوت کے ہی ڈونر بن گئے ہیں اسی طرح کے ہماری سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے تو یہ آسان نہیں ہو جائے گا کہ اگر ہم کسی بچے کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں اس کی کفالت کا بندوبست کرتے ہیں تو وہ کال کو پڑھ لکھ کے ہماری سوسائٹی کے ہمارے لوگوں کی خدمت میں نہیں مصروف ہو جائے گا کیسے ساتھ ہو؟ پہلے تو میں تھوڑا سی اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا تعلیم ایک تو تھوڑا سی ہے میں نا ایک چیز کی اور بھی اعویرنس کی ضرورت ہے وہ یہی جو ابھی چدر شاہ نے بات کیا اس کو اس لیے تھوڑا آگے بڑھاؤں گا کہ ہم نے تعلیم کو صرف ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری آگے آنے والی نسلیں ہیں ان کو ہم نے پوزیشنز پہ ہم نے ان کو ایک سٹیل کر دیا کہ پوزیشن ہر والد یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا بیٹا پہلی پوزیشن پہ آئی ہے دوسری پوزیشن دوسری پوزیشن کا بھی نہیں سوئیتا پہلی بات ہو یہ ہے کہ پوزیشن کا یہ جو ہے ایک دوڑ لگ چکی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے یہ سٹوڈنٹس کے لیے جو آنے والے طالب علم ہیں جو ان کے لیے بھی نہیں نسل آنے ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہی ہیں اس کے بعد ہم سارے ہی اس میں شامل ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ ان کو اچھی نوکری ملے ڈاکٹر انجینئر بنے اس سے آگے ہماری سوچ ختم ہو چکی ہے دیکھیں بڑی خوبصورت بات کی اچھتر صاحب نے کہ ایک بزنسمن ایک چھوٹا سا دکاندار ہے وہ اگر پڑا لکھا ہوگا ایک انپڑ دکاندار سے وہ ہزار گناہ اچھی دکانداری کرے گا اس کے بولنے کا انداز اچھا ہوگا صاحب کتاب اچھا کرے گا لیندین اچھا کرے گا اور اس کو اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے جو معاملات ہیں ہمارے دینی اور ہمارے ملکی جو معاملات ہے اس کو سمجھ نہیں بھی کہ میں نے طولنا پورا ہے میں نے دینا پورا ہے میں نے لینا پورا ہیں یہ ساری چیزیں تعلیم سے آئیں گے۔ ہمیں یہ ضرور snow & sun�� دینے چاہئے لوگوں کو کہ تعلیم صرف نوکری کے لیے نئی بچوں کو پڑھانا چاہیے تعلیم انسان بنانے کے لئے پڑھانا چاہیے تعلیم انسانیت کے لئے ان کو دینی چاہیے تعلیم ان کو لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے لئے ان کو سچ بودھنے کے لئے ان کو اچھی باتیں سیکھنے کے لئے اس لئے تعلیم پر ضرور ہے بالکل صحیح سر اب تو جو ہے وہ سلیبس بھی اقصہ نساب تعلیم لانچ کر دیا گیا ہے اب تو جو ہے وہ غریب کا بچہ ہو یا مندل کلاس ہو جو اس کا سلیبس بھی اچھا ہے اس کی انوائرمنٹ بھی اچھی ہے تو وہ گورنمنٹ کے سکول میں بھی تو وہی سلیبس ہے تو میرے خیال میں آپ یہ احساسے کمزر اس بچے میں نہیں ہونی چاہیے رائن صاحب میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا چونکہ سلیبس کا جو میری انڈرسٹیننگ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ سلیبس کا پہلے بھی ایشو نہیں تھا اگر آپ پنجاب ٹیکس بورڈ کی بکس یا سلیبس کے قوالیٹی آف سلیبس پہ یا کنٹینٹس پہ جائیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کا جو سلیبس تھا وہ یہ نہیں ہے کہ اس کی قوالیٹی کم ہے یا ایک احساسے کم تر ہے یا لوگوں کی انڈرسٹیننگ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے وہ ایک الگ معامل ہے جبکہ یہ کسی بھی لیول پہ نہیں کہا جا سکتا کہ پنجاب ٹیکس بک بورڈ یا باقی جو پبلیشر ہیں یا گورنمنٹ کا جو سلیبس ہے وہ قوالیٹی کے حساب سے یا کسی بھی لیول پہ وہ کم ہے وہ بلکل پہلے بھی نہیں تھا کانٹینٹس اس کی الیبوریشن اس کی مطلب ٹیچنگ میتھرڈز سکولنگ انوائرمنٹ جو مطلب ٹیچنگ سٹائلز ہیں وہ نو ڈوٹ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں وہ گورنمنٹ سکول میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا پرائیوٹ سکول میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا وہ ایک الگ بات باقی جو آپ ذکر کر رہے ہیں جو یکسان سلیبس اور ایک طرح کے کانٹینٹس اور یہ چیزیں نو ڈوٹ مضلب گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس میں ایشوز آ رہے ہیں یا ابھی تک لانچ نہیں ہو سکا یا اللہ کرے یہ لانچ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر سیم کانٹینٹس یا سیم قسم کا یا ایک ہی طرح کا سلیبس پرائیوٹ سکول میں بھی بڑھایا جائے گا وہی سلیبس اگر گورنمنٹ سکول میں بھی بڑھایا جا رہا ہے تو ایک طرح کا جو ایک مطلب ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ پتا نہیں کس طرح کا بڑھایا جا رہا ہے اور گورنمنٹ سکول میں خدا رفات پا وہ تھوڑا سا تھا وہ نو ڈوٹ کور ہو جائے گا تو یہ ان چیزوں کو کور اپ مطلب بریج اپ کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے تو اللہ کرے کہ مطلب اس کو ایک کامیابی سے اس کو اپنی جو فلائی تنظیم ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا گاڈنس نے کہ اب تک وہ کیا کر چکی ہے اور آنگے کیا اللہ حافظ تھیار کرنے کے لیے بہت مہربانی شکریہ رائن صاحب ہماری جو سوسائٹی ہے وہ رائزنگ ایک لائیو کال آرہی ہے یہ دیکھ لیں جی چیز اللہ جی صاحب ہماری جی سر کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے خیریت سے ہیں میں ایک دفاغ سر جیر زدہ سپیکر آن کروں اس کا میرا خیال سے دروپ ہوگئی جی سر جی جی تو رائزنگ ویلفائر سوسائٹی مدرے جو ہے وہ کافی عرصے سے جو گاؤں کے لیول پہ جو کام ہے فلائی کام وہ بہت اچھے طریقے سے سار انجام دے رہی ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ مطلب رائزنگ ویلفر سوسائٹی جو ہے وہ پورے گاؤں میں ہمارا گاؤں آلموسٹ دس ہزار آبادی کا گاؤں ہے جس میں تقریبا سات آٹھ سو گھرانہ ہے ہر گاؤں کی طرح ہمارے گاؤں میں بھی صفائی نہ ہونے کا جو ایشو ہے وہ کافی تھا مطلب جگہ جگہ پہ لوگ جو اپنے گھر کا کودا کرکٹ ہے وہ پھینکتے تھے وہ ایک جگہ پہ نہیں تھا اس کو مطلب جب آندی یا کچھ اس طرح کا موسم کا مسئلہ بنتا تو اس کے بعد وہ کافی گلیوں میں مسائل ہوتے اس کے علاوہ جو مطلب لوگوں کو کودا کرکٹ ایک جگہ پہ گرانے کی یا جمع کرنے کے بہت سارے مسائل تھے رائزنگ ویلفر سوسائٹی نے جس کا ہمارا کافی بجٹ بھی اس پہ استعمال ہو رہا ہے اور ہماری کافی زیادہ جو اپنی انرجیز ہیں جو ٹائم ہے وہ بھی سب سے زیادہ شاید اسی پہ لگتا ہے کہ ہم نے پورے اپنے گاؤں میں جو کودا دان ہیں وہ مختلف جگہوں پہ اپنی گلیوں میں لگوا دیئے اور لوگ اپنے گھروں سے جو اپنا کودا کرکٹ ہیں وہ ان کودا دان میں رکھ دیتے ہیں اور جو صفائی کرنے والے لوگ ہیں جو ہم نے مہانہ تنخواہ پہ رکھی ہوئے ہیں اور سوسائٹی کا اپنا رکشہ اور اس کو کلیکٹ کرنے کا سارا نظام ہے وہ اس کو ڈیلی بیسز پہ کلیکٹ کرتے ہیں اور کلیکٹ کر کے اس کو ڈمپنگ کی ایک سائٹ بنا ہیا وہاں پہ وہ ڈمپ کر دیتے ہیں اور یہ فنڈ جنریشن کا سر بتائیے گا کہ ان کی جو ملازمیوں کی تنخواہ ہے اس میں جو آپ فنڈ جنریٹ کر رہے ہیں اس کا طریقہ کار کیا اپنایا ہوئے ہیں اس کا ہمارے دو طریقہ کار ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہماری کور کمیٹی آپ کہہ لیں یا جو پرماننٹ لوگ جو فنڈ منتلی بیسز پہ دیتی ہیں وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر تنخواہ دار طبقہ ہے ہم جو لوگ اس میں شامل ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں وہ منتلی بیسز پہ اپنی استطاعت کے مطابق ہر بندہ اپنا حصہ اس میں ڈال دیتا ہے آپ یہ کہہ لیں کہ جو صفائی کا کام ہے اس میں سے مور آر لیس 50% ایکسپینسز جو ہیں وہ ہمارے ریگولر جو کلیکشن ہے اس میں سے پوری ہو جائیں باقی آپ کو اس بات کا علم میں ہے آپ کے کہ جو مدرے گاؤں ہیں وہ شاید ہمارے ڈسٹرک منڈی بہاہدین کے سب سے زیادہ اوورسیز اور پرانے اوورسیز جو ہیں وہ شاید مدرے سے ایسے ہی ہیں تو مطلب نوڑوٹ کچھ گاؤں اس کے بعد بہت زیادہ لوگ وہاں سے باہر گئے ہیں مگر ہمارا گاؤں اس حوالے سے الحمدللہ بہت آگے ہے کہ اوورسیز کی تعداد وہاں پہ کافی زیادہ ہے اور بہت سارے لوگ کافی دیر سے وہاں پہ باہر سیٹلڈ ہیں تو ہمارا ایک اوورسیز کا گروپ بھی ہے جس میں ہم اپنی مطلب جو انفارمیشن ہے یا جو ہماری ضروریات ہیں ہم اس کو اس میں سرکولیٹ کرتے ہیں اور ہمارے جو بہائی جو مطلب ہیں وہ اس میں سے اپنے استطاعت کے مطابق منتلی بیسز پہ کچھ لوگ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق گائے بگائے اس میں حصہ ڈالتے رہتے ہیں تو نوڈوٹ الحمدللہ ہمارا اب یہ سٹیٹس ہے کہ ہمیں اس صفائی میں کے ایکسپینسز کے حوالے سے اب ہم خود گفیل ہیں اس میں ہمیں شروع میں تھوڑی سی پرابلمز تھی کہ چونکہ منتلی اور ریگولر بیسز ہیں پہ ہمارے ایکسپینسز ہو رہے ہیں تو اس کو شاید بیئر کرنا ہمارے لیے مشکل ہے تو مگر ابھی الحمدللہ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایکسپینسز کرنے کے لیے خاص طور پہ جو ریگولر ایکسپینسز ہیں وہ ہمارے میٹ ہو رہے ہیں ایک لائیو کال ہے ناصر صاحب ہمارے ساتھ جی ناصر صاحب سر کیسے مزاج ہے آپ کے میں چیز اللہ کی ذکر میں آپ کا سوران دیکھ رہا ہوں محبت ہے مہربانی آپ کے ساتھ محبت ہے مگر ابھی میں میں ہی ساتھ محبت ہے ایسا کوئی مزارہ کرتا ہے ہمارے لگے ایک چیز اللہ فاہدیہ زمارہ دورت وہ آپ نے اس چیز اللہ دلانے کے لیے آپ کے ساتھ دینے کیلیے پہنچ رہے ہیں میں دلنا رہセارہ مگر ابھی مجرہ جاؤں ہے یہ رسائل ہیں جو سیرا و مگرہ اور اس میں چار پہنچ اپنے گاؤں ہیں جی اور چیز بہت زیبت آباس میں ہیں بلگو چیئے یہ اعلان تو ہے ہمیں ہاتے میں میں بہت دیکھتا کہ تب سے زیبہ جو اردین ہیں وہ تو ہیں چوٹی رنگ اور پناب اس کے ایک ریسرچ ہو رہی ہے جو اردین ریسرچ کر رہی ہو دس ملکوں میں وہ پہلے ہیں کہ تب ممالک میں تھی جہاں اوہیشیا کے تین ممالک میں اپنے سان چھوٹی اور پاکستان ہے پاکستان میں تھی تین ایریاں وہ تین ایریاں میں تھی جو ہے وہ پناب کا جاؤں باہت جاؤں ہے چھوٹی رہاں اور یہ بروسہ چیٹی برند ہے اور پھر جوادر میں ہو گئے ہیں تو اس پہ نمزی رنگ کہ انہوں نے یہاں سے دیا ہوئے کہ اپنے سوریہ پہلا وہ دور ہوئے اس کے بات سے پہشت ہوئے وہ انہوں نے کہا ہے باران یہ ہمارے دی ایٹو ہے اپنے داووں کے مسائل پر کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ مدرہ سیٹی کے بعد جتنی سٹریٹ ہے پڑے دکھے لوگ ہیں پھر اوپر چیز جو ہیں وہ بہت زیادہ سیٹی کو پیسے دے رکھا رہے ہیں تو اس آمانے سے پیسے دینے ماری جو ٹیم ہے اس کو میرے شان سے زیادہ جو ہے تو اس پر مزید اکتب ہونا ہوگا اور مزید انتے پیسے جو ہے نکلوانے کے لیے یہ جو جو باؤنی ان کو جو بہت بڑا کام جو ہے وہ کرنا پڑے کا جانتے زیادہ اور ان کے پاس جایگر دمکیوں پر جایگر دو بھی آئیر ہوتی ہے اور ان کے حساب پی جایگر دنے پر گریب آسپی کا جو کوئی اکامравствуйте ہوتی نہیں ہے تو جو ہمارے ہم جو اللہ نے جنگی کے پیسے لوگوں کو ڈاوڑا ہے تو ہمارے اکاموٹ ہے ہمیں ایس پی اکتے فائل بھی دکھتی ہیں اور ہم سے حساب یہ ہے جنین کا مادل آگے بھی ہوگا تو اللہ نے ہم تک سے حساب لینا ہے تو میں امیت پیسا ہوں کہ مدرا گاؤن جو ہے جو ہمارے دوست ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گاؤں سے نکل کر اس کے مسائل کے اوپر قابو پانے کے بعد یہ زلہ میں آپ نے اسے کی سمجھ جلانے میں اور مسائل کے اوپر قابو پانے میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہیں آپ کا فسران ہوگی سر میں میں سر یہ سمجھتا ہوں کہ مدرے گاؤں کی پورے زلے میں سے سب سے زیادہ اچھی اور ایجوکیٹر ٹیم ہے ان کی جو ٹیم ہے ان میں تین چار جو ہیں ان کے گزڈٹ آفیسر ہے سیونٹین اور ایٹین سکیل کے تو بڑا ارگنائز یہ اپنا لائے عمل لے کے آئے ہیں اور بڑا اچھا قام یہ کر رہے ہیں تو میرے نزدیک جو ہے وہ مدرے کی جو ٹیم ہے یہ سب سے زیادہ ایجوکیٹر ہے اور اسی وہ اپنے جو اس حساب سے وہ بلکل ارگنائز کام کر رہی ہے تو ہم لوگ سر اس میں سوال یہ آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ویل فیر سوسائیٹیز کے پلیٹ فارم سے ہم جو لوگوں کو یعنی بچے جو خاص طور پر غرابا کے ہیں ان کے لئے تعلیم جو بندوبست ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں ان کو خاندہ کیسے بنا سکتے ہیں جو ہم نے اور میں گریش کیا ہے تو سارے کام سٹا سکتے ہیں اور تک سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہے جزبان جزبان جو ہے وہ مہنے بہترین کے لوگوں میں ہے مہنے بہترین کے لوگوں میں ہے یہ پوریشن بھی ہے انہوں نے ہر سٹی میں جو چاہت بھی کیا ہے پہلے سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اور کاؤں کے لوگ ہیں وہ بھی اسی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جاؤں کے جو مین جو پسائل ہے جس میں سفائی کا ہے ہے میں جس سے دیکھ جسا نگرہ ویسے کام کر رہی ہے اس کے پاس جو ہے ان کو ہوتا ہے کہ ان کا کترسان جنابہ یا ان کے راست میں اس نے پہنی کو یہ کاملت کے پیس پکا ملے کام کے مطابق کو بہت سائلوالے جاؤں ہیں وہ جو ٹھیک ہے ان کا شعب ہے ام سب سے ہمارا ہنا بھی کوشش نہیں کرتے ہمیں کاملت کے دیکھر لوگ کی اپنی گاؤں کی لوگ کی اپنی تکیر آپ بھی ہے ان کی کوویٹی کی اپنی عوضیت کی توزیر ہے ان سب سے ہی انہوں نے چلنا ہے پانیم کا جو کام ہے اس نے آمین ملدی پہلی میں جیتے کہ اپ ڈیرزوں کی کبے کو براد کر سکیں آگے والے ہرانے والے سنیمنٹ سے بہت سے رسیس کرتے ہیں جو اس کام کو دیکھتے ہوئے وہ اس پر بازی چڑھ کا حصہ لے رہی ہیں رہا ہمیں مدید سفائیٹی سے آپ کو کم رہی ہیں آج ایک دو سن نے کہا کہ ہم نے تین دن بہلے شروع کیا سبب کلگان میں آپ کے کام اور ہلا کے کاموں میں دیکھتے ہوئے سوالی چار سن میں تکرین پراند کے لیے لاسو روگا ہے جو ہم نے جمع کرنی بات یہ ہے کہ ساریم جو ہے اس کو ساوگی ساریم جانب جانب اپنی ساریم بنانے کے لیے ان کے پاس کام کی حصہ لیوں کے بعد انشاء اللہ ہم جائیں گے ہم نے پرانس میں جو ہے بسر ہمارے ملی گوردین کی لوگ ہو جائے رہا رہے ہیں اور ان کا ایک بہلہ کیلئے چل کریں گے اور شب سے پہلے تو اس کا مقصد ہوگا کہ جو ملی گوردین کو پہتے دے رہے ہیں جو اپنی دمائی میں چل اور اس کا ان کو ان کی عوضہ جائی کرنا ہوگی دنیا کو دکھانا ہوگا کہ منجو اور دین کے لوگ یہ کارمان جاراں جان دے رہے ہیں تو آپ ان سے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈوکیشن کا جو ہے انجابہ سارا وہ ہم نومبر میں جا ہے وہ اپنے کے ساتھ جو ہے وہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں میں تمام آپ جان پہ پیچھے ربناترین اور صاحبی سچے جو ہے وہ جے گزارت کرنا چاہوں گا تو ہمارے بچے پڑے پیچھے ہوں گے ہماری بچیاں پڑھیں گے سمجھے ہمارا جو مستقل ہے یعنی یہ جو بڑے کاملے اور بڑی خوشیاں ہیں یہ آپ کے لئے جو ہے وہ آئیش کا کاکری یہ ہی آپ کے لئے محقیقت کا کاکری دے گی تو اس کو تارگر بنا لے ہم اس میں کو نشانی جنا بنانے کے لئے ہم سب تو اپنے اچھے کی شامن جلانے کے تار اپنی قربانی جو ہے وہ پیسے میں سے بال میں سے وقت میں سے کل میں سے اور سب میں سے دے گئے بہت شکریہ سارا آپ کا آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اچھا کیسے صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بھی ارادہ رکھتے ہیں پالیا کو یقجہ کرنے کا اور اس میں ایک ہی ویل فیس سوسائٹی بنانے کا تو کیا اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ کسبہ ہے پالیا اور اچھی خاصی عبادی ہے اس میں کسبہ تو نہیں میں پیدا بتایا اب تو یہ شہر بانچے ہیں اس کے مسائل بھی اسی صاحب سے زیادہ ہیں تو دیکھیں انشاءاللہ کوشش کریں گے اور کر رہے بھی ہیں پہلے ہم نے دیکھیں تھوڑا سا کام کیا تھا کرونا جب سٹارٹ ہوا تھا تو ہم لوگوں نے تقریبا ہم تھے نو سے دست دوستوں نے مل کے ہم نے ایک سوسائٹی بنائی تھی اس وقت اور یقین کریں کہ صرف یہ ہے کہ دینے والے دنیا بہت ہیں یہ بات یہ نہیں ہے کہ ملتا نہیں ہے دینے والے دنیا بہت ہیں صرف لینے والا کوئی ان کو نظر آئے صحیح ہے جو اس کو صحیح جگہ پہ انہیں بتا ہو کہ یہ صحیح جگہ پہ جائیں گے شکین کریں کہ اس وقت ہم جب یہ کرونا کرائیسز شروع ہوئے لاکڈون لاکیا کیونکہ پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک دم یہ لاکڈون لگتا ہے ہم نے لاکڈون سے تقریباً دس پندرہ دن پہلے سوسائٹی کا آغاز کیا مل جائے گا اس کے بعد ہم وہ پیسے کٹے کر کے ہم انشاءاللہ جو کرونا کرائیں گے جب لاکڈون لگے گا تو لوگوں کو اچھے طریقے سے ارجسٹ کر سکیں گے لیکن ہوا کیا کہ ٹھیک دس دن بعد لاکڈون لگ گیا یقین کریں ارجسٹ کریں کہ ہم لاکڈون پہ یہ سارے لائک کال آئی ہے میں نے کہا کہ سعودی عرب سے ہے اسلام علیکم جی ہلو جی ٹھیک کون جی جی پلیز فرمائیے جی الحمدللہ جی بہت شکریہ بکا جی بہت شکریہ بکا میربانی آپ کی بہت شکریہ آپ کا یہ اصل میں جتے بھی اصلاحی اور افلائی اور تعمیر و ترقی کے کام ہم لوگ کر رہے ہیں یا افلائی تنظیم میں کر رہے ہیں یہ آپ اوورسیز بھائیوں کے تعاون سے ہی سارے ممکن ہوئے ہیں بلکل صحیح ہے تو خوشحال جی جی خوشحال پاڑھیا والی بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور جو زلے میں چار پانچ پہترین سوسائیٹیز ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے تو آپ بڑے ایک اچھے کاؤس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کا جو تعاون ہے وہ اس میں بھرپور ہے تبھی یہ سوسائیٹی یہاں تک پہنچی ہے زلے کی پچار پانچ پہلی سوسائیٹیز میں آنا بڑی بہت بڑی کاوش ہے جی جی پلیز بتائیں آپ میں اچھے آپ کی طرح ہویں وہ کام کام خودتے ہیں بلکل لوگا ہماری اپنی تیج root ل recommending ڈیانی اٹھ ریان لکھتا ہے وہ اپنی تیجو ان کو پیدار جانندیاں رکھتا ہے ہماری یہ کمیتر ہے زیادر جوifik چار تمہاری کارک اور صلیتی تیجو کافت ہے اسی اسی لیان آگے یہ حق سے دلتے بنید ہے اب لہنا جاندی تیجو ان کی دلتی ہے بلکل صحیح ہے اچھی تجویز ہے آپ کے اس میں کئی سوسائیٹیز کے جو اوورسیز ہیں وہ منتلی اپنی سوسائیٹی کو پی کرتے ہیں اس میں تعاون کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سوسائیٹی بہترین انداز میں چل لئی ہے کیا سوسائیٹی نے انداز میں چل لئی ہے کیا سوسائیٹی سے بہترین تجویز ہے انشاءاللہ یہ اونر بھی ہو گیا اور اس میں ہم انشاءاللہ تحریف اور پر جو ہماری سوسائیٹیز کے گروپ ہیں جو دوران ہیں ان تک ہم آپ کا پیغام ضرور پہنچ رہیں گے بلکل صحیح ہے یہ صرف آپ سعودیہ سے اکٹھے کر رہے ہیں پانچ ہزار ریال یہ بڑی اچھی کاوش ہے آپ کی دیکھیں آپ نے جو پیسے واپس بینجنے ہیں اپنے گھر والوں کو اس میں سے کچھ پیسے انہوں نے اپنے مکان پر لگانے ہوتے ہیں اپنے گھر کی سامنے جو گلی ہے اس کی تعمیر کرنی ہوتی ہے نالی جو ہے اس کی تعمیر کرنی ہوتی ہے گھر کے سامنے کوئی پولی ٹوٹی ہوئی ہے اس کی تعمیر کرنی ہے اگر یہی پیسے آپ سوسائیٹی کو بھیج رہے ہیں تو وہ اجتماعی طور پر سارے علاقے کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈا رہے ہوتے ہیں تو بڑی اچھی کاوش ہے اس کی آپ کی تجاویز اس کی تعمیر کرنا چاہیے 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 بلکل صحیح ہے آپ کی تجویز آگئی ہے انچاللہ تحریر طور پر جو انہوں نے پہلے بھی کہا ہے جو سوسائیٹی کو ده داران ہیں ان تک پہنچائیں گے انچاللہ بہت شکریہ آپ کا پروری ہوتے ہوئے اچھا کیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو خالیہ میں صفائی کا تو ایشیو نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ آلیڈی ٹیمے کار رہی ہے ملسپل کپیٹی کی تو اس پہ دیکھر ایسے کیا مسائل ہیں جو آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں نہیں یہ ایک تو یہ چیز بالکل غلط ہے کہ صفائی کا مسئلہ نہیں ہے سو فیصد مسئلہ ہے مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ جو اس وقت ہمارے پاس ملسپل کپیٹی کے جو جتنے لوگ ہیں جو کپیسٹی جتنی کپیسٹی چاہیے جتنے لوگ چاہیے اس سے بہت کام ہے ٹھیک ہے وہ تو اگر صبح نکلتے ہیں تو وہ تو پھالیے کیا دی گلیوں میں پہنچ بھی نہیں سکتے یعنی کہ ایک بندے کو آپ بیس گلیاں دے دیں گے تو وہ کیا ان بیس گلیوں میں کس طریقے سے وہ پہنچ سکے گا یہ بلکل یہاں بھی اسی طریقے سے ضرورت ہے یہاں بھی پورے شہر کو تو میں پہلے بتا رہا تھا کہ کور کرنا تو مشکل ہے میں یہ اس میں تجویز بھی دوں گا اور کوشش بھی کروں گا اپنے طور پر ہم کوششکار بھی رہے ہیں کہ ملہ وائز اپنے ملہ وائز یا وارڈ ٹائپ اس کی جو ہے نا سوسائٹیز شہر میں بنائی جائیں اور انشاءاللہ اس کے لئے کوشش جاری ہیں اللہ خیار کرے گا آپ جیسے دوستوں کا ساتھ راہ تو بھالیا میں بھی ضرور ملہ وائز ٹائپ اس میں کچھ کمیٹیاں پہلے کام کار بھی رہی ہیں بہت یعنی کہ وہ پرسنلی یا کہہ سکتے ہیں آپ لوگ دو چار دوست مل کے جس طرح کار رہے ہیں یعنی کہ باقیدہ ایک سوسائٹی منظم طریقے سے جو ہے نا ایک سوسائٹی کی شکل اختیار کی جائے وہ ابھی تک کسی ملے میں بھی نہیں ہے جو بھی ہے وہ تھوڑا بہت اپنے طور پر جتر دیکھیں میں اگر اپنے ملے میں دو چار دوست مل کے کچھ تھوڑا بہت کار لیتے ہیں وہ بھی اس طرح ریگولر نہیں وہ بھی اس طرح کبھی ہو گیا کبھی نہیں ہوا اس طریقے سے چاہ رہا ہے یعنی کہ پورے منظم طریقے سے وہ ابھی تک فالیا میں نہیں ہے انشاءاللہ بھشش کریں انشاءاللہ آپ پھالیا کا حصہ ہے تو فالیا کے لئے میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ کوئی تجویز دے کیسر صاحب کو نو ڈوٹ کیسر صاحب کا جو اپنا پلان ہے وہ بڑا کمپینسیو ہے وہ بہت اچھا پورا فالیا کو جانتے بھی ہیں اور کس طریقے سے اس کو ارگنائز کیا جا سکتا ہے وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں میرے علم کے مطابق جو ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے ہمارے اپنے گاؤں کی جو سسائیٹی ہے وہاں پہ بھی جو ایشو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ہر جگہ کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کام صرف یہ نہیں ہے کہ فالیا شہر میں اگر کوئی ٹی ایم اے کی ٹیم ہے تو وہ صفائی کر رہی ہے کھڑا کرکٹ اٹھا رہی ہے لالیاں صاحب کر رہی ہے یا گاؤں لیول پہ ہم نے جو ملازمین رکھے ہیں وہ کھڑا کرکٹ اٹھا رہے ہیں یا اس کو ہم نے تھوڑا بہت ارگنائز کی ہے بیسیکلی ہمیں اس جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایڈیوکیشن میں لوگوں کو یہ ایویرنیس پیدا کرنی ہے ایڈیوکیشن کی یہ اہمیت ہے آپ اپنے بچوں کو آنے والی نسل کو پڑھانے کے لیے آپ اپنے اقدامات کریں جیسے بھی ہو سکتا ہے سیم اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے جیسے مطلب گورنمنٹ کا جو کام ہے وہ ہم میں اس لیے وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس سوسائیٹی کا حصہ ہیں ہم ان کاموں کو بجائے آسان کرنے کے مشکل بنا دیتے ہیں اگر آپ سروے کریں یا اپنے اردگرد کے ماحول کو دیکھیں تو ہماری جو گلیوں کی یا نالیوں کی یا ہمارے اردگرد کا جو مطلب کڑا کرکٹ ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے مطلب بیگز ہیں پلاسٹک بیگز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے گورنمنٹ نے اس پر پابندی کے لگانے کی بھی کوشش کی مگر ابھی تک اس طرح شاید امکلیمنٹ نہیں ہو سکا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں صبح چب مطلب پھالی جا میں رہائش ہے یا کسی بھی جگہ پہ اگر ہوگی تو وہ ایک فروٹ کی ہی شعب ہے اگر آپ اس کو کیلی دیکھیں تو وہ اپنا فروٹ نکال کے اس کو صاف کر کے اپنے ریکس میں صاف سترا کر کے تو لگاتا ہے مگر اس کے اندر جو مطلب اگر آپ کہہ لیں اخبار کے ٹکڑے جو اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں یا کچھ مطلب اور کوئی چیز ہے جو اس کو پیک کرنے کے لیے استعمال کی گئی تھی تو اگر وہ آپ دیکھیں تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جھاڑو مار کے تو سارا ڈالی میں ڈال لیتے ہیں تو یہ جو ایک رویہ ہے ہمارا میں ویسے مثال دے رہا ہوں چلیں وہ تو ایک بندے کی ہے ہمارا گھر کے لیول پہ ہر انڈیویجول کا ہر ایک بندے کا جو ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا ہم جیسے اپنا گھر صاف کرتے ہیں ایسی طرح ہم اپنے محلے کو ہم اپنے شہر کو ہم اپنے ملک کو صاف رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک کوئی دارہ کوئی تنظیم کوشش کرتی رہے گی مگر وہ سسٹینبل نہیں ہوگا بالکل جی یہ جو بات کر رہے ہیں چدرستان بالکل اسی طرح ہی ہے یہ مثال نہیں ہے یہ ایک مثال نہیں ہے یہ تو اس وقت ہمارا جو مناصل قوم یہ چیزیں کرتے ہیں ایشو ہے ایشو بنا ہوئے ہیں یہ تو صرف جادو لگانا نہیں ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ پوری مثال اگر کینو کا دور چال رہے ہیں تو جو خراب کینو ہے اس کی وہ ایک گھٹری باند ہوئی ہے یا باند ہوئی ہے وہ پوری گھٹری نالی میں چلے گی اس کے بعد اگر پھولوں والا ہے تو اس کے جترے پھول خراب ہیں وہ سارے نالی میں چلے گئے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ابھی پھالیا میں بھی ڈرم لگائے گئے ہیں بڑی کوششوں سے بڑی بڑے ڈرم ہر گری کیا کے ڈرم لگائے گیا ہے آپ ایٹی پرسنٹ دیکھیں گے ایٹی پرسنٹ میں خود اس کو وزر کرتا رہتا ہوں اور اویرنس دینے کی کوشش بھی سوشل میڈیا کے لیے کرتے رہتے ہیں کہ پلیز اس طرح نہ کریں ڈرم خالی پڑا ہے ساڈ ڈیز لگا ہوئی حالانکہ آپ گھر سے شاپر اٹھا کے لائے ہیں یا اپنی بالٹی گھر سے اٹھا کے لائے ہیں تو وہ بالٹی نیچے خالی کرنے کے بجائے ہیں یا وہ شاپر نیچے پھینکنی کے بجائے ہیں اگر اس کو تھوڑا سا اوپر جائے گے اس ڈرم میں پھینک دیں گے تو اسے کتنا فرق پڑے گا آپ کی صفائی میں دوسرے کے بعد ہمارے گورمنٹ روپر آرڈر آئے دوسرا یہ ایک چیز یہ ہے کہ آرڈر اور امپلیمنٹ انہیں میں بڑا فرق ہوتا ہے آرڈر آگے ہر دکان کے آگے دس میں رکھیں ہر دکان کے پیچھے دس میں رکھیں اتنی دس میں ہوگی ان کے مہنگی اتنی ہوگی جو دو سو کی مل رہی تھی وہ ازار پندرہ سو روپر میں ملی دس میں ہر دکان کے آگے باہر دس میں رکھی گئی یقین جانے عرفان بھائی کہ خالی دس میں انہیں سارا سارا دن ان دس میں کوئی چیز نہیں آئی کوئی چیز ان میں نہیں آئی خالی ہی رہی ہیں اور اب ایک مہنہ وہ نظر بھی آئی ہیں مہنہ بھی پوری نظر نہیں ہے اب وہ نظر بھی نہیں ہے پورا شہر پھینے آپ کو نظر نہیں ہے کہ وہ کدر گئی ہیں مقصد یہ ہے کہ ان کا اگر کوئی صحیح طریقے سے اگر ان کا استعمال ہوتا ہے تو آج کیوں پڑی ہوتی ہے صرف ان کا استعمال نہیں ہوا تو لوگوں نے کہا جب استعمال نہیں ہو رہی تو انہوں نے اٹھا گھر لے گئے آپ نے انہوں نے کبروں میں راک دی ہوں گی جو بھی کیا جب استعمال اسی طرح ڈرموں کا مسئلہ ڈرم استعمال نہیں ہو رہا ہے حکومت حکومت نے ہر گھر میں خود تو نہیں جانا جیسے ہی ہے جیسے چندر صاحب کہہ رہے ہیں حکومت نے ہر گھر میں جا صفائی تو نہیں کہہ رہا ہے ہر گلی کی صفائی عمل کے پاس کتھ کام ہی نہیں ہر آپ نے اسے کا جس طرح دیکھیں جس پروگرام میں آپ بیٹھے ہیں کہ آپ نے اسے کی شما روشن کرے آپ نے اسے کا گھان تو صاف کر دے اگر آپ اپنے اسے کی گھان صاف کرنا شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ صفائی کا میں بہتری آنے شروع ہو جائے گی یعنی کہ یہ بڑی اس میں نظم و ذبت توڑا میرے خیال سے قائم کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھتے ہیں پالیہ شہر میں بازار میں جہاں جتنا زیادہ راش ہوگا اپنے زیادہ گاند پڑے گا صفائی نہیں رہے گی تو اس میں نظم و ذبت اگر وہ سبزی منڈی کے اطباع سے وہاں پہ ریڈیاں ہیں تو ان کو سبزی منڈی میں بیجنا چاہیے وہاں پہ وہ اپنا سیل پرچیز کر رہے ہیں اسی طرح باقی جو دیگر مارکیٹس کے ریلیٹیڈ لوگ ہیں جنہوں نے سڑکوں پہ اپنے ٹھیلے اور ریڈیاں لگائی ہوئی ہیں اس میں ڈرائفک کے ایشیوز بھی آ جاتے ہیں اس میں ایلیا بھی تھوڑا سا تانگ ہو جاتا ہے چلنے کے لئے پیدل چلنے والوں کے لئے جگہ نہیں ہے تو اگر وہاں پہ بزار میں نظم و ذبت پیدا کرنا ہو تو اس میں کیا جو طریقہ کار ہے میں شاید صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ وہ ہمیں اس میں گائیڈ کریں چاہاں نظم و ذبت وہاں پہ ہوئے تو وہ سڑک بھی چوڑی ہو جائے گی اس پہ انکروچمنٹ بھی ختم ہو جائے گی ٹرافک بھی روانی سے چلے گی لوگ پیدا چلنا بھی ان کے لئے آسان ہو جائے گا یہ نوڑوٹرانی صاحب ایسے مطلب الحمدللہ جو پھالیا کے بازار ہیں یا کسی حد تک گلیاں ہیں وہ شاید منڈکیں بھی بہت کھولی ہیں ایک پلینڈ سٹی ہے مگر جتنی کھولی سڑکیں پھالیا کی ہیں شاید کم شہروں میں ایسی ہیں یہ پچھلے دنوں میں جب یہ گورنمنٹ سٹارٹ ہوئی تو اس وقت انکروچمنٹ کو ہٹا کے دکانوں کو تھوڑا پیچھے کیا گیا تو ایسے لگتا تھا جیسے بازار بہت کھولے مگر اب انکروچمنٹ کے وہی صورتحال شاید اس سے بھی بہت تر تھوڑی تھی ہوگی ہے تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ریڈی بان ہیں وہی چیزیں ہیں مطلب گورنمنٹ گائے پگائے ان کی ٹیمز آتی ہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اپنا آپریشن کرتے ہیں لوگوں کو پیچھے کرتے ہیں ٹیم جب ایک بازار کی ایک کونے سے دوسرے کونے میں جاتے ہیں تو پیچھے والے پھر اسی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں تو یہ والی جو چیزیں ہیں چلیں نوڈ اوٹ گورنمنٹ کو بھی اس کی کوئی پرماننٹ ایسے پلاننگ کرنے چاہئے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سبزی منڈی میں یا کچھ اس طرح کی کوئی مخصوص جگہیں اگر آبیلیبل ہوں شہر میں تو کوئی ایسی جگہ مختص کر دی جائے جہاں پہ جو ریڈی والے لوگ ہیں یا جنہوں نے کوئی اپنا چھوٹا موٹا روزگار لگایا ہے جو انکروچمنٹ کی وجہ سے آگے آکے لگا لیتے ہیں کوئی ایسی اگر جگہ کی ریرینجمنٹ ہو جائے تو نوڈ اوٹ بہت اچھی بات ہے تو اس انکروچمنٹ کو کسی حد تک روکا جا سکتا ہے تو باقی گورنمنٹ گائے بگائے ہم دیکھتے بھی ہیں کسی حوالے تک کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے مگر یو ہی بات کہ ایک بندہ اگر ریڈی لے کے صبح آ گیا ہے اور اس نے یہ ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ میں نے ایک روڑی اسی ریڈی سے مطلب اپنا رزق کما کے لے کے جانا ہے تو وہ جب ایک اپریشن ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ ترلے منتے وہ والی چیزیں چل رہی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو افیسر ہے جو اس کو امپلیمنٹ کروارہ ہوتا ہے وہ بھی نو ڈوٹ اس کی ایک ڈیوٹی تو ہے اس انکروچمنٹ کو کم کرنا ہے مگر اس کا ایک ذہن میں یہ بھی آتا ہوگا کہ اس بیچارے نے کمانا کہاں سے یہ والی چیزیں آ جاتے ہیں ترس کھا جاتے ہیں یا ایک بار کہہ کہ وہ پھر دوبارہ ہم من اصل قوم ہی ایسے ہیں کہ ایک بار وہ کہتے ہیں تو اس کے بعد پھر اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں تو بارال اگر گورنمنٹ کے پاس اس طرح کی کوئی میری تجویز ہی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی فالیہ شہر میں کوئی ایسی جگہ ہو جس پہ ریڈیاں سبزی والی علیہ دا فروٹس والی علیہ دا سبزی والی تو وہاں جا سکتی ہیں میں اس کی کنڈیشن مطلب نہیں جانتا کہ وہ وہاں پہ جا سکتی ہیں یا کیا وہ اس کے بعد بھی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کیونکہ وہ تھڑے ٹائپ لگے ہوتے ہیں جہاں پہ بعد میں جو میرے لمحے جہاں تک وہ یہ ہے کہ جوئی سبزی منڈی ختم ہوتی ہے تو اگلے دن کی جو اوٹ آف سیٹیز سے کچھ فروٹ یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں وہ شاید منڈی میں آنا شروع ہو جاتی ہے میں کنفارم یہ نہیں کہہ سکتا مگر بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جوئی اس منڈی کا جو دکان دار ہے وہاں سے پرچیزنگ کر کے نکلتے ہیں تو دس گیارہ بارہ بچے جب وہ آلموسٹ پہلے والا پراسس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو اوٹ آف سیٹیز سے وہاں پہ فروٹ آتا ہے یا جو اوٹ آف سیزن وہاں پہ سبزی آتی ہے وہ چونکہ اس کی ٹرانسپورٹیشن دور سے ہو کے آتی ہے تو وہ آنا شروع ہو جاتی ہے مدلہ کمپلیٹ نہ بھی آتی ہے تو وہ ایک پراسس ہے جو شاید سائیکل چلتا رہا ہے اس میں جو کیسر صاحب سوسائیٹی کے حوالے سے کام کرنا چاہا رہے ہیں تو یہ سوسائیٹی کے پلیٹ فارم سے جو کاروباری حضرات ہیں ان کو آن بورڈ لے کے تو کیا یہ نظمت قائم نہیں کر سکتا ہے دیکھیں جو شہر کی صورتی ہے یہ دیعات سے بالکل مختلف ہوتی ہے یہاں پہ جو مسائل ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ٹوٹل جہاں پہ ففٹی پرسنٹ سے اباب لوگ جو ہوتے ہیں وہ آت آف سیٹی ہوتے ہیں وہ باہر سے آئے ہوتے ہیں وہ شہر کی ہوتے ہی نہیں جن کا ہمارے ساتھ اتنے ہی ہوتا ہے وہ صبح آئے عاملہ صاحب لگوہ شام کو آپ نے گھر کے چلے گئے ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ انتظامیاں مجود ہوتی ہیں ہمیں سب سے پہلے انتظامیاں کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے ان کے ساتھ بات کرنے پڑتی ہے انتظامیاں پھر ان لوگوں کو بلاتی ہے میٹنگز ہوتی ہیں کیونکہ میں خود ان میں کافی جگہوں پر شامل رہتا ہوں تو کیونکہ میں بطور ایک تاجر بھی یہاں پہ بزنسمن بھی تو اس سلوالے سے بھی اور بطور صافی بھی اپنا جا کے ان سے یہ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں تو اصل چیز یہ ہے کہ ان میں امپلیمنٹ کہاں تک ہو سکتا ہے جو چیز وہاں پہ ترہا ہے تو بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن ابھی خود چدر صاحب نے کہ بزار اب صرف پھالیا کا بزار لاری اٹنا سے بلال چوک تک بزار لے دیا جائے تو وہ سو 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 فٹ چوڑا روڈ ہے اب وہاں پہ لیکن وہ جب ہوتا کتنا ہے اس وقت وہ کتنا ہوتا وہ زیادہ زیادہ دس سے بیس فٹ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ آتے ہیں انتظامی آتی ہیں ان کے پیچھے کرواتی ہیں فرق صرف اتنا پڑتا ہے کہ وہ صرف موڑ کراس کرتے ہیں تو پیچھے پھر اسی جگہ پہنچتے ہیں یعنی کہ یہ تو بات ہے اویرنیس کی پھر اسی چیزیں اسی چیز پہ یہ جابتہ ایسا بنایا جائے جس کو سارے لوگ فالو کریں جائے وہ شہر سے باہر آیا شہر کے اندر ہے کہ اس ذابتے کے لئے ذابتے کی ہے نا جی اس میں لائنے بقیدہ لگائے گی شہر کے اندر لائنے لگائے گی یہ نالی ہے یہاں تک دکاندار ہوگا اس سے آگے پانچ فٹ بقیدہ پیلے رنگ میں یالو کلر بھی لائنے لگائیں گی جو یہ نشان دی تھی کہ یہاں تک ریڑی رہے گی اس سے آگے کوئی نہیں آئے گا بہت شکریہ آپ دونوں دوستوں کا آپ نے پرگرام میں تشریف لائے اور بڑی خوبصورت اور معلوماتی گفتگو کی میں ایک بار پھر بھی ذاکہ ایسر فارم صاحب سیکٹری جنرل پالیا پریس کلاب اور شاہد عمران چندر صاحب اسسسٹن ڈیریکٹر بینجینی انکم سپورٹ پرگرام کا تہین دل سے مشکور ہوں وہ یہاں آئے اور اپنے خیالات کا اضان کیا ناظرین یہ تھا آج کا پرگرام انشاءاللہ نئے پرگرام کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ